سال 1798 کی بات ہے نپولین بناپارٹ نے مصر پر آکرمنٹ کیا تاکہ میڈیٹیرینین ٹریڈ روٹ پر قبضہ کر بریٹش سامراج جی کی کمر توڑ دے مصر پر قبضے کے دوران سال 1799 میں ایک گھٹنا ہو گئی فرنس سپاہی روسیٹا نام کے ایک شہر میں ایک قلعے کی خدائی کر رہے تھے روسیٹا نام کے شہر نیل ندی کے ڈیلٹا میں پڑتا تھا روسیٹا میں خدائی کے دوران فرنس سینکوں کو ایک پتھر ملا یہ ایک شلالیک تھا جس پر کچھ نشان بنے ہوئے تھے پیر فرانس فاہ بچار نام کے ایک فرنچ آفیسر نے اسے دیکھا اور دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ ان کے ہاتھ ایک کنجی لگ گئی ہے یہ کنجی تھی ایک بھاشائی تالے کی اس شلالیک کی مدد سے ایک ایسی بھاشا کو ڈیکوڈ کیا گیا جس کے نشان 1400 سال پہلے غائب ہو گئے تھے فرنس سینکوں کو ملے پتھر کا نام پڑا روسیٹا سٹون بھاشا ویدو نے دشکوں تک کوشش کی اور روسیٹا سٹون کی مدد سے پراشین مصر کی چتر لیپی کو ڈیکوڈ کرنے میں سفلتہ بھی حاصل کی مصر کی چتر لیپی کو ڈیکوڈ کیسا کیا گیا اس سوال کے اتر میں ایک اور سوال کا جواب چھپا ہے سوال یہ کہ سندھو گھاٹی کے سب بہتا کی لیپی کو کیسے ڈیکوڈ کیا جائے آج اسی سوال کا جواب جاننے کی کوشش کریں گے ساتھ ہی جانیں گے کہ سندھو لیپی ہے کیا اس کے اردھ کو لے کر اب تک کیا پتا چل پایا ہے اس کا اردھ جاننے کے راستے میں آنے والی دکتیں کون کون سی ہیں اور سندھو لیپی سے جڑی وہ کون سی کھوج ہے جس کے اوپر دس ہزار ڈالر کا ای نام رکھا گیا ہے نمسکار میرا نام ہے نکھل اور آپ دیکھ رہے ہیں تاریخ جس پہ ہم سناتے ہیں اس تاریخ سے جڑی بھارت کی ایتیہاسی کہانیاں اچھتا ہی جولائی ہے اور آج کی تاریخ کا سمند ہے سندھو گھاٹی سبھتا سے سال 2021 میں آج ایک دن یونیسکو نے سندھو گھاٹی سبھتا کی ایک سائٹ دھولا ویرہ کو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ کا درجہ دیا تھا بھائی جولائی والے اپیسوڈ میں ہم نے آپ کو سندھو گھاٹی سبھتا کی شروعات اور انت کے بارے میں بتایا تھا سندھو گھاٹی کی خودائی میں ہمیں کئی سارے سوالوں کے جباب ملے مثلا یہ لوگ رہتے کیسے تھے گھر کیسے بنے ہوتے تھے شہر کا ڈیزائن کیسا ہوتا تھا کیا کام کرتے تھے وغیرہ لیکن اس کے بعد بھی کئی ایسے سوال ہیں جن کے جباب ابھی باقی ہیں ان میں سے سب سے بڑا سوال ہے سندھو گھاٹی سبھتا میں بھاشا کونسی چلتی تھی اس سوال کا اتر جانے سے پہلے ایک اور سوال پر چلتے ہیں سالوں سے ایک بات چلی آ رہی ہے بات یہ کہ اگر ہماری برتبان سبھتا کا ناش ہو گیا تو کیا کیسے ہم آج کا گیان اپنے آنے والی نسلوں تک پہنچا پائیں گے کئی طرح کیس ہو جائے گا مثلا سارے جانکاری کو زمین میں گڑھا کر کے چھپا دیا جائے یا ایک ابہد یا بنکر بنا کر جانکاری کو اس میں سٹور کر دیا جائے تاکہ سب نشت ہو جانے پر بھی گیان بچا رہے سارے اچھے سجاؤں ہیں لیکن سب کے ساتھ ایک دکت ہے اور دکت یہ نہیں ہے کہ جانکاری کو سرکشت کیسا رکھا جائے بلکہ یہ کہ جانکاری کو آپ کس بھاشا میں درج کر کے رکھیں گے کہ آج سے ہزار سال بعد کے منشیوں کو وہ سمجھ میں آ جائے مان لیجے آپ نے ہندے میں کچھ لکھا تو اس لکھے کو پڑھا کیسے جائے گا ا کی آواز ا جیسی ہوتی ہے یہ کیسے لکھ کر بتائیں گے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ کیسے بتائیں گے اور اگر ا کا مطلب لکھ بھی دیا تو اس کا مطلب کیا ہوگا اس طرح یہ انانچ شرنکلا بنتی جائے گی جس میں ہر شب صرف کسی دوسرے شبت کا ارث ہوگا بھاشا کی مصیبت جو بھویشے کے ساتھ جڑی ہے وہی اتحاس کے ساتھ بھی جڑی ہے سندگھاٹی سبھتا کی خودائی میں ہمیں ہزار سے زیادہ لیکھ مل چکے ہیں لیکن ان کا ارث کیا ہے یہ ایک ابوج پہیلی ہے جسے سلجھانے کی کوشش پچھلے سو سالوں سے چلی رہی ہے وشف کی چار پراتن سبھتاوں میں تین کی بھاشاوں کو ڈیکوڈ کیا گیا ہے مصر کی چتری لیپی کو روسٹا سٹون کے بادم سے ڈیکوڈ کیا گیا ایسے ہی میسوپٹامیا اور چین کی پرتی لیپیوں کو بھی پڑھا جا سکتا ہے لیکن سندگھو لیپی یا ہڑپن لیپی کو کیسے پڑھا جائے اس پر ابھی تک ایک رائے نہیں بن پائی ہے پہلے سمجھتے ہیں سندگھو گھاٹی سبھتا کی خودائی میں ملا کیا ہمیں ملی کچھ مہریں کچھ برتن اور کچھ دھاتویں جن پر بنے تھے کچھ نشان مثلا ہر مہر پر نیچے کی طرف ایک جانور کا چطر بنا ہے اور اوپر کی طرف کچھ نشان بنے ہوئے ہیں مانا گیا کہ یہ نشان سندگھو گھاٹی میں اپیوگ ہونے والی بھاشا یا لیپی کے نشان ہے اس لیپی کے چار سو سے لے کر سات سو تک نشانوں کے پہچان ہوئی ہے الگ الگ حالانکہ ان کی ٹھیک ٹھیک سنکھیا کیا ہے اس کو لے کر بھی سبھی لوگ سہمت نہیں ہے چونکہ یہ کہ اکشر کو لکھنے کا طریقہ الگ الگ ہو سکتا ہے مثلا انگریزی کے الفابیٹ اے کو ہم الگ الگ طریقے سے لکھتے ہیں اور آپ الگ الگ طریقے سے لکھتے ہوں گے کوئی کرسے میں کوئی کیپس میں کوئی بولٹس میں اس لیے کچھ ویشے شگیوں کا ماننا ہے کہ یہ چن صرف چار سو کے آس پاس ہوں گے وہی دوسرے مانتے ہیں کہ سندھو لیپی میں سات سو کے قریب یونیک چن ہیں اب چونکہ اتنے سارے الگ الگ چن ہیں اس لئے مانا جاتا ہے کہ یہ لیپی لوگو سیلبک ہے اب اس کا مطلب کیا ہوا انگریزی بھاشا کو لیجے اس میں 26 اکشر ہیں ان میں سے کسی ایک اکشر کا کوئی اپنے آپ میں مطلب نہیں ان اکشروں کے جوڑ سے شبد بنتے ہیں اور وہاں سے پھر ارث کی اتپتی ہوتی ہے اس کے ویپرید چین کی بھاشا میں اکشر جیسا کچھ نہیں وہاں ہر پتی کا اپنا ایک الگ مطلب ہوتا ہے تو ایسی لیپی جس میں ہر چین یا اکشر کا الگ مطلب ہوتا ہے اسے لوگو سیلبک کہتے ہیں اور سندھو لیپی بھی ایک ایسی ہی لیپی ہے دوسری چیز جو ہمیں اس لیپی کے بارے میں معلوم ہے وہ یہ کہ اسے دائیں سے بائیں لکھا جاتا تھا اس کا پتہ ایسے چلا کہ کئی مہروں پر چینوں کو بائی طرف چپکا کر لکھا ہوا ہے ویسے ہی جیسے جگہ کم پڑھنے پر ہم اکشروں کو چپکا کر لکھ دیتے ہیں اس لیے ادھکتر ویشے شک کے مانتے ہیں کہ سندھو لیپی کو لکھنے کا طریقہ دائیں سے بائیں رہا ہوگا حالانکہ اس کو لے کر کچھ مدبھید بھی ہیں کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ کچھ مہروں میں بائیں سے دائیں بھی لکھا گیا ہے وہیں کچھ مانتے ہیں کہ پہلی لائن میں بائیں سے دائیں اور دوسری لائن میں دائیں سے بائیں لکھا گیا اس کے علاوہ اس میں ایک دکت اور ہے آج کی کوئی بھی مہر اٹھا کر دیکھیں تو اس میں میررر ایمیج میں لکھا جاتا ہے تاکہ ٹھپا پڑھنے پر سیدھا لکھا دیکھے کچھ ویشے شک کے کہتے ہیں کہ اگر مہر کا ٹھپا لگایا جاتا ہوگا تو کہنا ہی سکتے ہیں کہ بائیں سے دائیں لکھا ہے یا دائیں سے بائیں کیونکہ وہ ویسے بھی میرر ہو جائے گا سندھو لیپی کو لے کر کچھ اور تتھے بھی ہیں سندھو گھاٹی کی خودائی میں ملے ہر لیک میں اور ستن پاچ چن ملتے ہیں اور سب سے لمبے ٹیکس میں سترہ یونیک چن چونکہ سندھو گھاٹی کی مہریں پارس کی خاڑی سے لے کر میسوپوٹامیا کی خودائی تک میں ملی اس لئے کہا جاتا ہے کہ دونوں سبیتاؤں کے بیچ ویچاروں اور ورستوں کا آدان پردان بھی ہوا ہوگا اب چلتے ہیں سندھو لیپی کے آردھ کی طرف سو سال پہلے جب سندھو گھاٹی کا پتا چلا تب سے لے کر اب تک اس لیپی کا آردھ جاننے کی کئی کوششیں ہوئی ہیں شروعات میں ایک تھیری دی گئی کہ یہ لیپی میسوپوٹامیا کی لیپی سے وکست ہوئی لیکن اس تھیری کو جلد ہی نکارا گیا کیونکہ میسوپوٹامیا لیپی کو ڈیکوڈ کرنے کے بعد ہمیں اس کا آردھ معلوم چل گیا جس سے ظاہر ہوا کہ سندھو لیپی اور میسوپوٹامیا لیپی میں سمانتہ نہیں ہے یعنی اتنی بات تہہ ہے کہ سندھو لیپی کا وکاس سوطنتر روپ سے ہوا اس کے علاوہ ایک تھیری یہ ہے کہ سندھو لیپی اصل میں کوئی بھاشا ہی نہیں ہے سٹیف فارمر جیسے اتحاس کار اس کا دعویٰ کرتے ہیں اس دعویٰ کے پرکش میں یہ ترک بھی دیتے ہیں کہ اگر یہ بھاشا ہوتی تو ہمیں لمبے ٹیکسٹ ملتے جیسے مصر اور میسوپوٹامیا میں ملے اس کے برق سندھو لیپی کے سب سے لمبے ٹیکسٹ میں صرف چوتیس چن ہیں فارمر کہتے ہیں کہ یہ صرف سیمبلز ہیں جن کا استعمال کچھ چیزوں کو درشانے کے لیے کیا جاتا ہوگا یہاں تک کہ اس دعویٰ کے لیے سال دوہزار چار سے ایک انام بھی رکھا گیا ہے جس کے انصار کوئی بھی اکتی ہے اگر پچاس سے زیادہ چننوں والے ٹیکسٹ کی کھوچ کر لیتا ہے تو اسے دس ہزار ڈالر یا لگ بھگ آٹھ لاک روپے انام دیا جائے گا اس سیرے کے خلاف ترک دے جاتے ہیں کہ ادھکتر لیکھ مہروں پر ملے ہیں اور مہروں پر اوسطن چار سے پانچ اکشر ہونا ساماننے بات ہے اس کے علاوہ شود کرتا ہوں سے سندھولیپی کے سنتیکس کے ادھیان سے پتا لگایا ہے انہوں نے کہ کئی چن اپنے آپ کو ایک پاتن میں ریپیٹ کرتے جاتے ہیں اور ایسا صرف تبھی سمبھہ ہے جب اس کے ساتھ کوئی وشیش ارث آتا ہو ان کا ساتھ میں یعنی سندھولیپی اصل میں ایک بھاشائی لیپی ہی ہے اس کے علاوہ اس تھیری کے خلاف یہ ترک بھی دیا جاتا ہے کہ بینا بھاشا کے اتنی انت سبھتا کا بکاس سمبھو نہیں ہے سندھولیپی کا آردھ کھوجنے کے لیے کئی طریقوں کا استعمال ہو چکا ہے وہ جاننے سے پہلے سمجھتے ہیں کہ باقی براتن سبھتاؤں کی لیپیوں کو ڈیکوڈ کیسے کیا جاتا ہے مصر پوٹامیا سے لے کر مصر اور مایا سبھتا کی لیپیوں کو ابھی تک ڈیکوڈ کیا گیا ہے اس کے لیے تین طریقوں کا پرمکتہ استعمال ہوا پہلا کس لیپی کے پیٹن کو سٹڈی کر یہ جاننے کی کوشش کی جاتی ہے کہ لیپی کا طریقہ کیا ہے کیا یہ اکشروں والی لیپی ہے جیسے دیوناغری یا پھر لوگو گرافک یعنی ایسی لیپی جس میں ہر اکشر کا الہدہ مطلب ہوتا ہے اس کے بعد الگ الگ چنوں کو سٹڈی کر کے دیکھا جاتا ہے کہ کون سا چن کتنی بار آیا واقعے کے شروعات میں زیادہ آیا ہے یا انت میں اس کے علاوہ اگر کچن بار بار ساتھ دکھائی دیتے ہیں تو اس سے پتا چلتا ہے کہ ان کا ویشیش حرث ہے جیسے پراپر نیم مسئلن ہمیں پتا ہے کہ پراشین مصر میں کلیوپیٹرا اور ٹولمی کا نام مہتوپون تھا تو ایسے ناموں کا لگاتار پیوگ ہوتا رہے گا اس کے علاوہ شہروں کے نام بھی پیٹن میں دکھائی دیتے رہیں گے دوسرا طریقہ ہے روسیٹا سٹون جیسی کسی کنجی کا ملنا جس کے بارے میں ہم نے آپ کو شروعات میں بتایا روسیٹا سٹون میں لگ بھگ ایک ہی بات تین بھاشاؤں میں لکھی تھی پوراتن گریک میں ڈومیٹک لپی اور مصر کی چتر لپی میں پوراتن گریک بھاشا کا گیان پہلے سے تھا ہی اس لئے مصر کی چتر لپی سے اس کا ملان کیا گیا ساتھ ہی روسیٹا سٹون میں جو ٹولمی نامک راجہ کے نام کو گھیرا بنا کر ہائی لائٹ کیا گیا تھا اس سے پتا چل گیا کہ یہ کوئی مہتوپون نام رہا ہوگا اس طرح مصر کی چتر لپی کو ڈیکوڈ کر لیا گیا اس کے علاوہ تیسرا طریقہ ہے بھاشا کا ہر لپی کا سمبند بھاشا سے ہوتا ہے اس لئے اگر اس بھاشا کا گیان ہو تو لپی کا ارث پتہ لگانے میں آسانی ہوتی ہے مثلا مایا سبھتا کی لپی کو اس لئے ڈیکوڈ کیا جا سکتا تھا کیونکہ اس کا سمبند ایک ایسی بھاشا سے تھا جس کا استعمال آج بھی ہوتا ہے اب ان تین طریقوں سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ سندھو لپی کو ڈیکوڈ کرنے میں دکت ہے کیا ہے سندھو گھاٹی کے راجاؤں پرمکھ لوگوں ہیں شہروں کے نام معلوم نہیں ہے ہم کو ان سائٹس کے نام معلوم ہے جہاں پر وہ بھگناویش ملے ہیں اس کال میں بھاشا کونسی بولی جاتی ہے اس کو لے کر بھی بششک یہ ایک مت نہیں ہے کئی لوگ مانتے ہیں کہ سندھو لپی کا سمبند سنسکرط بھاشا سے ہے تو وہیں کئی دوسرے سے درویڈ بھاشاوں سے جوڑ کر دیکھتے ہیں پھر سندھو لپی کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس روسٹا سٹون جیسی کوئی کنجی بھی نہیں ہے اگر ایسے کوئی طریقہ مل جائے جس سے سندھو لپی کی کسی گیات لپی سے تلنا کی جا سکتی تو یہ کام کو مبیش آسان ہو جاتا شوت کرتا برسوں سے اسی کوشش میں لگے ہیں کہ سندھو لپی کی بارے میں ادھک سے ادھک جانکاری مل جائے ان کوششوں کا نتیجہ کیا رہا ہے آئیے اب اس بارے میں جانتے ہیں سندھو لپی کے انواد کو لے کر دو دعوے پرموک ہے پہلا دعویٰ کہتا ہے کہ سندھو لپی کا سممن سنسکرط بھاشا سے جیسے ہم نے بتایا لوتھل اور بیٹ دوار کا جیسی مہتوپون سائٹس پر شوت کر چکے ڈاکٹر ایسار راو اس دعوے کے سب سے پرموک پگزدھر مانے جاتے ہیں انہوں نے اپنے کتاب The Decipherment of the Indus Script میں براہمی لپی سے سندھو لپی کی تلنا کیے اور اس تلنا کے آدھاہر پر دعوہ کیا کہ سندھو لپی اور سنسکرط میں ایک سی گنتی کا اپیوگ ہوا ہے راو لکھتے ہیں کہ دونوں بھاشاوں میں سنکھیا کے لیے ایک کا دوی ترے چتھو جیشر سبدوں کا ہی پریوگ ہوا ہے اس دعوے کے ویروض میں تردیا جاتا ہے کہ سندھو گھاٹی اور بھاروپی سنسکرط جس پریوار کی بھاشا ہے بھاشا پریوار کی ان کی بیچ کافی انتر ہے مسئلہ ان بھاروپی یہ سنسکرطی میں گھوڑوں کا رول پرمک ہوتا تھا جبکہ سندھو گھاٹی میں گھوڑوں کا رول اتنا پرومینٹ نہیں دیکھتا ہے دوسرا دعوہ کہتا ہے کہ سندھو لپی کا سممن پوراتن دربیٹ بھاشا سے رہا ہے سال دوزار اکیس میں نیچر میکزین میں بی اے مخوپادیہ نے ایک ریسرچ پیپر چھاپا اس میں مخوپادیہ نے سندھو لپی کو ڈیکوڈ کرنے کے لیے ایک نئے طریقے کا استعمال کیا اس پیپر میں سندھو سب بھتا کہ پارس کی کھاڑی اور میسرپوٹامیا سے سممندھوں کو سٹڈی کیا گیا پیپر میں جو لوجک استعمال کیا گیا ہے وہ کچھ اس طرح ہے مان لیجے یوگ جیسا کوئی کانسپٹ ہے جو بھارت میں وکسط ہوا جب یہ کانسپٹ ویدیش پہنچا تو وہاں بھی اسے یوگ یا یوگا ہی کہا گیا جبکہ یوگ ہندی کا شبد ہے ایسے ہی جب بریٹش بھارت آئے تو ہم نے کرکٹ کو کرکٹ ہی کہا جبکہ کرکٹ انگریزی کا شبد ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی چیز ستھانی طور پر پیدا نہیں کی جاتی تو اسے آیاتیت کرنے پر نام بھی آیات کیا ہی جاتا ہے سندھو گھاٹی سب بھتا اس لئے دونوں سب بھتاوں کی لپی کی تلنا کر ہم پتہ لگا سکتے ہیں کہ کیا مساپٹامیا میں کئی کوئی ایسے شبد تھے جنہیں سندھو لپی سے لیا گیا ہوگا بی اے مخوپادیہ اپنی سٹڈی میں بتاتی ہیں کہ ایسا سے ڈھائی ہزار سال پورو ہاتھی داد کا بیعاپار ہوتا تھا اور مساپٹامیا میں ہاتھی کے لیے پیرو شبد کا استعمال ہوتا تھا اس لئے سمبہ ہے کہ پیرو شبد سندھو سب بھتا کی بھاشا سے لیا گیا ہو حالانکہ ایک سمبہنا یہ بھی ہے کہ مسر کی بھاشا میں ہاتھی داد کے لیے جو شبد ہے وہ مساپٹامیا تک پہنچا ہو لیکن یہ اس لئے سمبہ نہیں کیونکہ مسر میں ہاتھی داد کے لیے ابو اور بیہو جیسے شبدوں کا استعمال ہوتا رہا جو پیرو جیسے شبدوں سے obviously الگ ہے اس کے بعد مخوپادیہ آگے تک دیتی ہیں کہ پراتن درویٹ بھاشاوں میں ہاتھی کے لیے پلو پل پیلا پلو بھاریکال میں پوراتن درویٹ جیسے کسی بھاشا کو پیوگ ہوتا ہوگا صرف ہاتھی داد ہی نہیں ایسے ہی کئی اور شبدوں کے تلنات مک ادھیان سمکھا پادھیا دعویٰ کرتی ہیں کہ سندھو گھاٹی لیپی کا سممن پراشین درویٹ بھاشا سے تھا ان سب دعویٰ کے بابجود سندھو لیپی کا آدھیکارک سٹیٹس ابھیدرک انسلجہ ہے یعنی وششگیوں کی اس پر ایک رائے نہیں بنا پائی ہے لیکن امید باقی ہے کہ جس طرح میسوپوٹامیا اور مصر کی بھاشا کو سلجھایا گیا اسی طرح سندھو لیپی کو بھی سلجھا لیا جائے گا کام ویجیان کا ہے اس لئے ویجیان کا ہی بھروسے چھوڑ دینا چاہیے سندھو گھاٹی سے جڑی اور کئی ڈیٹیلز کے بارے میں آنے والے اپیسوڈز میں چرچہ کریں گے آج کے لیے بس اتنا ہی تاریخ کے اپیسوڈ کو لکھا تھا ہمارے ساتھ ہی کمل نے اور کیمرے پر ریکارڈ کیا تھا ہمارے دوست جیری نے دیکھتے رہیے دی لالن ٹاک